اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئے ہوب بلکل ٹھیک ہیں خوش ہیں اور مزے میں ہیں ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں اور یہ تھا نیکس دے جب ہم آئے تھے ایک فیملی کے گھر سے فجارہ سے مل کے جو کہ آپ نے نوچ ولوگز پہ دیکھا ہوگا اگر نہیں دیکھے تو وہ ولوگز دیکھ لیں بہت مزے کا ولوگ ہے اور اس کے بعد یہ میں کر رہی تھی کوکنگ اور بنا رہی تھی میں نہاری بیف کی نہاری اور ساتھ میں کیرٹ کیک گھجرے میں پس کچھ پڑی ہوئی تھی ان کو بھی یوز کرنا تھا پہلے میں نے سوچا جوس بنا لوں پھر میں نے سوچا نہیں کیرٹ برفی بنا لیتی ہوں پھر میں نے سوچا کہ نہیں چلے یہ دونوں چیزیں تو میں نے آپ سے شیئر کی ہوئی ہیں لیکن میں آپ سے آج شیئر کر لیتی ہوں کیرٹ کیک جو کہ بہت ایزی بن جاتا ہے اور بہت ہی مزے کا ہوتا ہے تو چلے خیر ریسیپی کی طرف آتے ہیں فیل حال میں بنا رہی ہوں جی بیف نہاری اس کے لئے میں نے پیاز جو ہے وہ کاٹ لیا ہے مددہ پیل کر لیا ہے اور یہ جو گالک ہے اس کو میں گریٹ کر رہی ہوں گالک اور جنجر کی پیسٹ میرے پاس ختم ہوگی ہے تو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ میں انشاءاللہ وہ پیسٹ بھی بنا لوں گی اور بہت سے لوگ چینل پہ نہیں ہوتے ہیں جو جاننا چاہتے ہیں کہ پیسٹ جو ہے وہ کس طرح سے بنانی ہے تو وہ میں آپ کو بتا دوں گی دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ فریزر میں رکھ سکتے ہیں لیکن جن گھروں میں ظاہر ہے جہاں پہ ب فریزر میں رکھتے ہیں چیزیں اور تھوڑی سی بناتے ہیں ایک ہفتے کی یا پانچ دن کی تو اس کے لئے یہ کہ ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں لیکن میں جو فالو کر رہی ہوں فیلحال وہ یہ ہے فریزر میں رکھنے والا تو وہ میں آپ سے شیئر کروں گی اور یہ جو انینز بھی ہیں ان کو بھی میں سلائس کر رہی ہوں نیہاری میں ڈالنے کے لئے آپ چاپ کر سکتے ہیں سلائس کر سکتے ہیں کیونکہ پریشر کی وجہ سے انیویز وہ سارا کچھ جو ہے وہ گریوی میں گھول جاتا ہے سو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا اور میں نے پریشر کوکر لے لیا ہے اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں جی یہ انینز اور ساتھ میں میں اس کے اندر آئل ڈال دوں گی اور میں بہت زیادہ آئل وغیرہ نہیں ڈالتی لیکن آپ کو بتائیں گے کہ جو بیف یا مٹن وغیرہ ہوتا ہے جب ہم اس کی نیہاری بناتے ہیں تو آلیڈی فیٹ کاف ہی ہوتی ہے ریڈ میٹ کے اندر تو اس کی وجہ سے توڑی سی تری اوپر دکھنے لگ جاتی ہے لیکن جب میں چیکن کی نیہاری بناتی ہوں تو بالکل بھی تری نہیں ہوتی بلکہ چینل پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپسٹ ہو جاتے ہیں اسی نیہاری بغیر طریقے دیکھ کے بہت مزا آتا آپ کے حصہ کے کومنٹس دیکھ کے کیونکہ کئی لوگوں کو جو اینا وہ یہ ہوتا ہے کہ نیہاری جو اینا وہ بس اس کے ساتھ مزاق نہیں ہونا چاہیے میں اس میں ڈال رہی ہوں گارلک پیسٹ اور تھوڑی سی جنجر پیسٹ یہ میں پاس ریڈی میڈ پڑی ہوئی تھی تو وہ بھی میں نے سوچا بوٹل ختم کر دیتی ہوں تو یہ دونوں میں نے ڈال لیا ہے اور بس اس کو ہم سٹر فرائی کریں گے اور بس گولڈن نہیں انہیں دینے بس ہلکا ہلکا سٹا چاہے گا گولڈن تو پھر آپ نے ساتھ ہی اس کے اندر ڈال دینا ہے مٹن یہ میں نے ریسیپی بہت دفعہ چینل پہ دکھائی ہوئی ہے لیکن پھر بھی انگریڈینٹس میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اس کی جو ساری بھنائی ہے جو سمیل وغیرہ ختم کرنی ہے راو مٹن کی وہ اسی ٹائم پہ ہوگی اچھے سے ہم نے اس کو بھوننا ہے بہت اچھے سے اور کیونکہ جب ہم پریشر دے دیں گے تو اس کے بعد بھنائی والا کوئی کام نہیں رہ جائے گا سو بہتر ہے کہ اس ٹائم پہ میٹ کو اپنی مرضی سے پیپیر کر کے پھر ہی پریشر دیں گے دیکھیں سارا جو میٹ نے پانی چھوڑا تھا وہ سارا ڈرائی اپ ہو گیا اور یہ کہ میٹ جو ہے وہ بھون گیا اچھے سے تو میں نے اس کے اندر جو ہے یہ مسالہ ڈال دیا ہے اور نہاری سپائس میں ایک سو ساتھ میں نمک ڈال دیا اور اس کی میں فردر بھی بھنائی کروں گی جب بھی ہم سپائسیز ڈالتے ہیں تو راو سمیل کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لئے وہ بہت ہی امپورٹن رول پلے کرتی ہیں اور کام کافی سپیڈ اپ ہو جاتا ہے اس کو بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے چولا میں نے بہت تیز نہیں رکھا ہوا اگر زیادہ تیز فلیم ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ جو پاودر مکس ہوتے ہیں وہ فوراں سے برن ہو جاتے ہیں سو میک شور کہ آپ نے بہت تیز فلیم نہیں رکھا ہوا اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے پانی پانی آپ اپنی مرضی سے ڈال دیں میں اتنا سا ڈال دیتی ہوں کہ یہ جو یہ جو چکن کہہ رہے ہوں یہ جو بیف پیسز ہیں یہ جو اچھی طرح سے اس کے اندر امرس ہو جائیں اور پھر بس اس کے بعد ہم اس کو پریشر دے دیں گے پریشر میں نے دیا تھا تقریباً ٹوینٹی سے ٹوینٹی ٹو منٹ سمٹائمز جو بیف یہاں پی لاتی ہوں جلدی گل جاتا ہے سمٹائمز تکس لاتا ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے کیونکہ میں ریڈی میڈ پیکٹس لے ہوں فریش بیف کے تو اس ویسے وہ ویری کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا لے لیا ہے کون فلار اور اس کے اندر میں نے پانی ڈال لیا ہے تو جو نہاری ہوتی ہے جو اگر آپ نے آثنٹک ٹرڈیشنل نہاری بنانی ہے تو وہ بھی میں نے چینل پہ شیئر کی ہوئی ہے اس میں کیا ہے کہ آپ آٹے کو آم جو آٹا ہے روٹی بنانے والا اس کو آپ پہلے ڈرائے روز کرتے ہیں بھون لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ اس کو پانی میں مکس کر کے نہاری میں ڈالتے ہیں دیکھیں پریشر ختم ہو گیا تھا آپ کی مرضی کی جب نہاری کے جو بوٹیاں ہیں وہ گل جاتی ہیں تو پھر اس کے اندر آپ اس کے اندر آٹا یا پھر کون فلار کا مکسٹر ڈالتے ہیں مجھے کون فلار ڈالنا بہت اچھا لگتا ہے اب پہلے میں ہمیشہ آٹا ڈالا کرتی تھی لیکن وہ جو ریسٹورانٹ وغیرہ میں ملتی ہیں وہ لوگ آٹا نہیں ڈالتے ہیں تو بہت سلکی سمودھ سے شائنی سا ایفیکٹ آتا ہے اور وہ کون فلار یہاں پہ جی بن رہے ہیں پاپکارنز اور یہ میرے پاس کون کرنلز پڑے ہوئے تھے اور ان میں میں تھوڑا سا آئل ڈال دیا ہے اور ساتھ میں میں نے ان میں تھوڑا سا سالٹ بھی ڈال دیا ہے اور ان کو میں میڈیم سے فلیم پہ روست کرتی گئی ہوں جب تک کہ یہ پاپ ہونے شروع ہو جائے اور اس کے بعد میں اس طرح سے ڈھکن دے رہی ہوں کئی لوگ کو اتنے ایکسپرٹ طریقے سے چولے کے اوپر بنانے آتے ہوتے ہیں کہ وہ ڈھکن ہلاتے بھی نہیں ہیں اور بس جو یہ پتیلی ہوتی ہے اس کو ہلا کے پاپکارن اچھے سے بنا لیتے ہیں لیکن میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ میں اگر اس کو نہیں ہلاتی انہوں چمچ سے تو پھر پاپکارن جلنے شروع ہو جاتے ہیں یہ فلیم کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا فلیم ایڈجسٹ کرتے ہیں شہزار جو ہیں وہ چولے پہ بہت اچھے پاپکارنز بناتے ہیں تو انیویز یہ الحمدللہ بہت اچھے بن گئے تھے اور ان کے اوپر میں نے تھوڑا سالٹ ڈال دیا تھا سالٹ تھوڑا سا کم تھا اور بچے چلے گئے کنگ کانگ مووی دیکھنے کے لیے اور نیٹ فلکس پہ لگائی ہوئی تھی اور میں نے سوچا چلیں پاپکارن بنا دیتی ہوں تو چلیں جی بچے تو ہو گئے اپنے کام میں بیزی اور ہم جلدی سے فٹا فٹ جو ہے نا یہ ٹی ٹائم کیرٹ کےک بنا لیتے ہیں اس کے لیے میں نے دودھ لیا اور اس کے اندر میں نے وینیکر ڈ اور میدے کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے اس کے اندر یہ بیکنگ سوڈا اور ساتھ میں بیکنگ پاوڈر یہ سارے انگریڈینٹس اور کونٹیٹی انشاءاللہ ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اتنے میں میں نے سوچا کہ اوون کو پہلے پری ہیٹ پہ لگا دیتی ہوں وانیٹی ڈگریز پہ میں نے اسے پری ہیٹ کیا اور جو روڈز کا پوچھتے ہیں اپر لوہر دونوں روڈز پہ میں ٹوینٹی منٹس کے لیے پری ہیٹ کرتی ہوں اور اس کے بعد میں نے یہ دیک ہوں سینمون پاوڈر کیرٹ اور سینمون یا ایپل اور سینمون کا فلیور بہت اچھا ہوتا ہے بیکنگ میں لیکن اگر آپ کو نہیں پسند ہے تو یو کن آلویس سکپ اٹھ نو پرابلم اور دوڑا سب میں نے ساتھ میں اس میں سالٹ ڈالا ہے ساتھ ہی میں یہ بتا دوں کہ میں میجرمنٹ کے لیے جو میجرنگ سپونز اور میجرنگ کپس ہوتے ہیں صرف فرصف وہ یوز کرتی ہوں آم چمچ اور آم جو کپ ہوتے ہیں اس سے میجرمنٹ خراب ہو جاتی ہے اور بیکنگ ریسیپی خراب ہو جاتی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے لے لیا ہے نٹ میک اور اس کو میں پیل کر رہی ہوں اور اس میں سے میں نکال کے اس کو گریٹ کر لوں گی یہ ہم نے ایڈ کر دیا نٹ میک بھی جو ہے یہ بھی اپشنل ہے یہ چیزیں کیرٹ جو کیک ہے اس کو بہت ہی اچھا فلیور دیتی ہیں تو اگر آپ ایڈ کر لیں گے تو بہت اچھا فلیور آئے گا نہیں بھی ایڈ کریں گے تو ایک اچھا سا کیرٹ کیک جو ہے نا سمپل سا لیکن ڈیکیڈنٹ سا ریڈی ہو جائے گا تو یہاں پہ اب جی ہم مویس انگریڈینٹس پرپیر کر لیتے ہیں اس کے لیے لیا ہے میں نے وائٹ شگر اور ساتھ میں یہ ہے لائٹ براؤن شگ اگر آپ کے پاس براؤن شگر نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ بھی وائٹ شگر ہی ڈال سکتے ہیں لیکن براؤن شگر سے نا کراملائز قسم کا فیور آتا ہے اور کیرٹس چو ہے نا براؤن شگر کے ساتھ بہت ہی ایک امیزنگ کومبینیشن ہے تو اسی کے اندر میں نے ڈال دیا ہے ایڈز اور ساتھ میں اس میں ڈال دیں گے وینیلا ایسنس اور اس کو ہم مکس کر لیں گے جس اس طرح سے مکس کر لیں گے کہ سارا ویل کم بائن ہو جائے ایڈز اچھی طرح سے وسک ہو ج میں نے اس میں الیکٹرک مکسر نہیں یوز کیا جو بھی ریسپیز ہیں جن کے لیے الیکٹرک مکسر کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی میں آپ سے ٹائم ٹو ٹائم شیئر کرتی رہتی ہوں کیونکہ کچھ گھروں میں الیکٹرک مکسر نہیں ہوتا تو پھر ہاتھ سے کئی چیزیں مکس کرنی بہت ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں تو اس کے اندر میں نے یہ بٹر ملک ڈال دی تھی ساتھ میں میں نے ڈال دیا ہے یہ آئل اور اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم یہ جو درائی انگریڈینٹس ہیں ان کو گریجولی ایڈ کریں گے ویٹ انگریڈینٹس میں ایک ایک دو دو سپونز ڈال کے آپ مکس کرتے جائیں سارا ایک ساتھ بھی ویسے مکس کر دیں تو ہو تو جاتا ہے یہ لیکن وہ لمپی سا بیٹر پیپیر ہو جاتا ہے اور پھر اس کے لمپس جو ہیں وہ بریک کرنے کے لیے تھوڑی دیر آپ کو رکھنا پڑتا ہے اور یا پھر آپ کو بہت زیادہ وسک کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ رکھتیں گے تو بیکنگ پاوڈر بیکنگ س شروع کر دیتے ہیں تو وہ پھر کیک بعد میں اچھا سنی بنے گا اور کیک میں بیکنگ سوڈا کا جو ہے نا وہ تیسٹ آ جائے گا سو اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اوان آپ کا ریڈی ہو اور آپ نے انگریڈینٹس مکس کرنے ہیں مولڈ میں آپ نے ڈالنے ہیں اور ساتھ ہی آپ اس کو بیکنگ کے لیے رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ان نے ڈالا اور مکس کرنا شروع کر دیا تو یہ دیکھیں کہ بلکل مزے کا سا سمودھ سا یہ بیٹر ریڈی ہو گیا اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے کیرٹس اور اس کو ہم سٹر کریں گے بس کیرٹس کی کونٹیٹی آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں میں نے پہلے تو پلان کیا تھا میں ون کپ کیرٹس ڈالوں گی لیکن مجھے لگا کہ یہ تھوڑی ہیں کیرٹس تو جتنی ہوں اتنے ہی اچھا ہے اور سیکنڈی مجھے تو کیرٹس ختم بھی کرنی ہے تو میں نے اس وقت سے اس کے اندر اور کیرٹس ڈال دیا تو جو میں نے ایڈ کی ہے میں وہ ساری منشن کر دوں گے کیونٹیٹی آپ اپنے حساب سے بھی کیرٹس وغیرہ ڈال سکتے ہیں اور یہ پائن اپل کے چنکس تھے میرے پاس یہ بھی میں اس میں ایڈ کر دیا ہیں ان کا میں نے جو جو جوس ہے وہ سکویز آؤٹ کر دیا تھا اور صرف پائن اپل چنکس ڈالے ہیں اور ساتھ میں یہ والنٹس ہیں اور یہ بھی میں نے ڈال دیا ہیں یہ ساری چیزیں آپشنل ہوتی ہیں ساتھ میں یہ ریزنز ہیں گولڈن ریزنز کو میں نے واش کر لیا ہے اور یہ میں نے ڈال دیا ہیں اور یہ چیزیں آپ چاہیں تو صرف کیرٹ بھی ڈال سکتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز پوری ہو تو انسان بنائے سمٹائمز دل کرتا ہے کہ جو جو ہے اسی سے کچھ بنا لے تو اس لئے میں مناسب سمجھ دیوں کہ میں آپ کو مینچن کر دوں کہ کیا کیا چیزیں اپشنل ہیں ان کے بغیر بھی آپ کی ریسپی اچھی سے بن جائے گی تو یہ میں نے ایک مولڈ لے لیا ہے سلیکون مولڈ ہے اور اس کے اندر میں نے لگا دیا آئل اگر آپ کے پاس میٹل کا مولڈ ہے تو اس میں پھر آپ آئل لگا کے یا بٹر لگا کے نا تو تھوڑا سے میدہ ڈال کے تو ایکسٹر میدہ جو ہے وہ ڈسکارڈ کر دیں تو سارا میدہ جب ادگید لگ جائے گا نا مولڈ پہ اچھی سے کوٹ ہو جائے گا تو پھر کیک ایزیلی باہر آ جاتا ہے پھر آپ کو بٹر پیپر وغیرہ بھی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی اب کیک کو ہم آون میں رکھیں گے ٹوئنٹی فائی سے تھرٹی منٹس کے لئے بیک کریں گے آپ دیکھ لیں جب ٹوٹ پک انسرٹ کریں کلین آئے تو اس کا مطلب ہے کہ جی کیک ریڈی ہو گیا اور ایک قویسٹن کا انسرٹ دیتی چلوں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر جتنی دے میں ہم کیک پیپر کر رہے ہیں اتنی دے میں پری ہیٹنگ سٹاپ ہو گئی ہے تو کیا سٹاپ رہنے دیں یا کانٹینیو کرنی ہے تو نہیں اس میں آپ نے کانٹینیو کرنی ہے کیونکہ اسی تیمپریچر پہ آون ریڈی ہونا چاہیے جس تیمپریچر پہ آپ نے بیک کرنا ہے اگر آپ نے پری ہیٹ کیا اور پری ہیٹ سٹاپ ہو گئی اور آپ نے بعد میں بیٹر پیپر کیا تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ کیا فائدہ ہوا پری ہیٹ کرنے کا کیونکہ آون کا ٹیمپریچر تو ڈراب ہو چکا ہے تو پھر وہ اس طرح سے اچھے سے کیک رائز نہیں ہوتے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کیک اچھے سے بیک ہوں رائز ہوتے چھوٹی 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 ٹپس ہیں ان کو فالو کریں تو بیکنگ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ایون چھوٹی بچیاں بھی بیکنگ کر سکتی ہیں تو اگر آپ کے ابھی بیکنگ میں اتنا ایکسپوزن نہیں ہے تو میں ہون آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو انشاءال گارلک ہے اور اس کو میں نے پانی کے ساتھ پیسٹ بنا لیا کیونکہ میں نے فریز کرنا ہوتا ہے تو کوئی بھی آئل لیمن یا سالٹ وغیرہ کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو جسٹ فریز ہو جائیں گی اور کلر اور اپنا ٹیکچر اور اپنا فلیور منٹین رکھیں گی اور یہ آئیس کیوز میرا خیال ہے میرے پاس یہ سات سال پہلے سے ہیں اور ایک آئیس کیوز جو ہے نا وہ ہاف ٹی سپون کے برابر ہے تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے دو آئیس کیوز ڈالنی ہے اگر میں میں نے ایک ٹی سپون گارلک پیسٹ ڈالنے ہیں اب یہ فریز ہو جائے گا اس کو نکال کے زپلوک بیگز میں ڈال کے میں پھر جنجر جو ہے اس کی پیسٹ بنا کے ابھی سے رکھ لیا ہے تو وہ بھی میں پھر اس میں ڈال دوں گی میرے پاس یہ آئیس کیوز ٹری ایک ہی ہے تو اس لیے مجھے ویٹ کرنا پڑتا ہے پھر ساتھ ساتھ میری شکلیں دیکھیں جو بن رہی ہوتی ہیں کٹنگ کرتے ہوئے بہت دفعہ ایڈٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ عجیب و غریب شکل بن رہی ہوتی ہے تو آپ بھی ضرور بتائیے گا کہ ہینڈ سے کٹنگ کرتے ہوئے آپ کے جسچرز فیس کے چینج ہوتے ہیں یا وہی رہتے ہیں اگر نہیں پتا تو کبھی اپنے آپ کو خود ہی ریکارڈ کر کے دیکھیں فن ہوگا مزہ آئے گا ضرور بتائیے گا مجھے اور باقی یہ کہ اس کو بھی بس میں پیسٹ بنا رہی ہوں اور یہ می میں چینج کروں گی سوچی تھی کوئی اور بلینڈر لے لیتی ہوں تو ابھی کے لیے ٹھیک ہے آج کل کے زمانے میں الیکٹرونکس کی وہ نہیں ہے کالٹی جو کہ ہمارے پیرنس کے زمانے میں ہوتی تھی اس وقت کی چیزیں لی ہوئی اب تک چلے جا رہے ہیں اور کوئی مینٹننس نہیں ہوتی کچھ نہیں ہوتا بلیڈز خراب نہیں ہوتے کوئی مسئلے نہیں ہوتے لیکن اب اگر دیکھیں تو جناب دو تین سال کے پاس جو الیکٹرونکس خراب ہونے رکھ جاتی ہیں ہمت ہار جاتی ہیں اور یا تو ان کی ریپیئر کرائے ہیں لیکن جتنی سستی مل رہی ہوتی ہیں بندہ کہتا ہے کہ ریپیئر میں جتنے پیسے لگنا ہے اس سے بہتر ہے کہ نئی چیز لے لی جائے پہلے زمانے میں یہ چیزیں ایکسپنسیو بھی بہت ہوتی تھی لیکن کالٹی بھی کمال کی ہوتی تھی تو یہاں پہ دیکھیں جی اون ہو گیا ہے یہ کیک ہو گیا ہے بیک اور اس کو میں نے نکال کے رکھتی ہے اور میں مولڈ سے تب ہی نکالوں گی جب یہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائے گ ہیں تو آپ نے اس کو روم ٹیمپریچر پہ آنے دینا ہے یہ دیکھیں ٹوٹپک میں نے ڈال کے پہلے بھی چیک کر لیا تھا لیکن آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ٹوٹپک جو ہے میں نے ڈالیا تو بالکل اچھے سے کلین ہو کے آئی ہے اور یہ دیکھیں یہ نہاری ہو گیا ہے ریڈی اور اس کے اوپر میں ترجی فروزن ہری مرچیں ڈال دی ہیں اور تھوڑا سا میں نے لیمن ڈال دیا ہے اور جو جنجر تھا اس کی سارے کی پیسٹ بنا لی تھی جنجر میں نے اس کے اوپر نہیں ڈالا جولین کٹ میں اور بس میں اور تیہامی کھا رہے تھے کھانا شہداد نے الگ سے ہی کھا لیا تھا اب ہم نے چونکہ شاپنگ کے لیے جانا ہوتا ہے نا تو بھاگ دور لگی ہوتی ہے جو جہاں بیٹھ کے جو کھانے کو مل جائے کھا لیتے ہیں تو بس میں نے تیہامی نے جلیہ لی کھانا کھا لیا تھا پھر اس کے بعد ہم شاپنگ پہ چلے گئے اور ڈے ہمارا اینڈ ہو گیا یہ نیکس ڈے کی ویڈیو ہے مارننگ کی میں نے پہلے فریج میں سے کیک کو نکالا اس کو میں نے آون مائیکرو ویو میں اس کو میں نے ہیت کیا تاکہ وہ اچھے سی ٹیمپریچر پہ آ جائے اور اس کے بعد میں نے کٹ کیا کیونکہ تھنڈا کیک کٹ کرتے ہیں تو وہ ہارڈ لگتا ہے تو آپ کو چونکہ میں نے ویڈیو میں ریزرٹس دکھانے ہوتے ہیں تو اس ویلے سے میں نے اس کو وارم کیا اور وارم کیک بہت مزے کے لگتے ہیں اور اس میں جو چھوٹے چھوٹے سے سرپرائزز ہوتے ہیں کہیں پہ ریزن آ جاتا ہے کہیں پہ جو ہے وہ اس میں والنٹ ہوتا ہے اور کہیں پہ پائن ایپل ہوتا ہے تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ بہت ہی مزے کی لگتی ہیں اور بیچ بیچ میں کرنچ آتا ہے اور نورملی جیسے ہم کیک کے سلائس کو فارک سے جب کٹ کر کے کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ پورا کا پورا سلائس نکل آتا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ چنکس میں ٹوٹ ٹوٹ کے کے کیک آئے گا کیونکہ بیچ میں ڈیفرن ڈ اور یہ ہم لوگ بریکفرسٹ لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے سوچا کہ جلدی ہلی ناشتہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بس نکلتے ہیں تو یہ دیکھیں جو کیک والا ٹیکچر ہے وہ بہت سوفٹ ہے اور بیچ میں ساتھ میں مزے مزے کے چنکس ہیں موسیقی کسی ڈیفرن ڈیفررن وغیرن ڈیفرن ڈیفرن ڈیفرار سا چیزیں جو خود رخت چیزیں جو خود رکھیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی اور اگر ریسیپی ٹرائے کریں تو مجھے ضرور بتائیے گا مجھے انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا اور تھنکی سو مچ آپ کے پیارے پیارے کومنٹس کے لیے آپ کی پیاری پیاری دعاوں کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خوش رکھیں آباد رکھیں اپنے گھروں میں اور اللہ تعالیٰ آپ کی ساری خواہشات کو قبول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے رسک میں ب انتہا اضافہ فرمائیں آمین سوم آمین اور انشاءاللہ پاکستان آ کے آپ سے ضرور ملاقات ہوگی کوئی میٹ اپ تو میں نہیں رکھوں گی کرونا کی سیچوئیشن کی وجہ سے ادر وائز پلان یہی تھا کہ شداد کے ساتھ جب بھی جاؤں گی میٹ اپ رکھوں گی لیکن یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی آپ لوگ نظر آئیں گے میں مالز وغیرہ میں پھر تیوی ہر وقت نظر آؤں گی آپ کو تو یہ کہ انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوتی رہے گی تو لاہور سیٹی میں ہم لوگ جائیں ہوں گے اور انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملتے ہیں اور اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تیک کیر اللہ حافظ